علی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف مانا رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ محترم ناظرین کرام ہمارا سلسلہ ہے احقام قرآن اس سلسلے کے اندر مختلف موضوعات پر مشتمل وہ آیات شامل کی جاتی ہیں جن کا تعلق فقہی احقام سے ہے اسی بنا پر اس سلسلے کا نام احقام قرآن ہے یعنی فقہی احقام پر مشتمل آیات ہم اس میں شامل کرتے ہیں احقام پر گفتو کرتے ہیں قرآن مجید فقہ نے حمید کی جو آیات ہیں اگرچہ کہ وہ نازل حسب موقع ہوتی رہیں لیکن ہمیں صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے پڑھنے کو ملتی ہے تو صورہ بقرہ کو ہم لے کر چل رہے ہیں اور صورہ بقرہ کے اندر کچھ آیات کو ہم نے آگے پیچھے بیان کیا ترتیب تھوڑی سی چھوڑی تھی اس بنا پر کہ ہم ہی چاہتے تھے کہ مہینوں کے اعتبار سے آیات کا انتخاب رہے وہ زیادہ بہتر ہے تو آج اس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا تعلق ہے مسائل حج سے تو مسائل حج کے تعلق سے صورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 آج شامل سسلہ ہے اور قدر طویل آیت مبارکہ ہے اور متعدد حج اور عمرے کے حکام بنیادی حکام اس ایک آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں جو حج پر جا رہے ہیں جو نہیں جا رہے دین کی بنیادی معلومات سکھنا چاہتے ہیں حج اور عمرہ کے موٹے موٹے معاملات سمجھنا چاہتے ہیں اور نمائیہ جو مسائل ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کا جو پروگرام ہے ان لوگوں کے لئے بہت مفید ثابت ہوگا آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں قرآن کی قرآشنی وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا او به اذن من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُمْ أَهْلُهُ حَاطِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دیر روزے یا خیرات یا قربانی پھر جب تم اتبیران سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے پھر جسے مقدور نہ ہو تو تیر روزے حج کے دنوں میں رکھے اور ساتھ جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ یہ پورے دس ہوئے یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے محترم ناظرین اکرام اس آیتوں والکہ کے تحت کن موضوعات پر گفتگو ہوگی آئیے ان موضوعات کی فیرس مرازہ کرتے ہیں آیت مبارکہ کے زمن میں زیر بحث لائے جانے والے نقاط مذکورہ آیت کا شان نزول کیا ہے حج و عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد حج و عمرہ فوت ہونے فاسد ہونے یا احسار ہونے پر احکام احسار والا احرام کس طرح کھولے گا احرام کی خلاف ورزیاں اگر مجبوری میں ہوئیں تو کیا رخصت حاصل ہوگی حج تمتو کون کر سکتا ہے اور کیا اس پر حج کی قربانی واجب ہوگی تمتو کرنے والا قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کیا رخصت حاصل ہوگی پہلا نکتہ ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول حضرت یعالہ بن عمیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام مقام جیرانہ میں موجود تھے ایک شخص جس نے عمرے کی نیت کی ہوئی تھی احرام مندہ ہوا تھا لیکن سلہ و لباس پہنا ہوا تھا جبا پہنے ہوئے تھا خوشبو ٹھک ٹھاک لگائی ہوئی تھی بارگاہ رسالت میں حضرت ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ کس طرح آدھا کروں تو حضرت یعالہ رضی اللہ عنہ اگلی بات بیان کرنے سے پہلے ایک منظر کشی فرماتے ہیں مجھے کافی عرصے سے اس بات کی تمنہ تھی کہ میں نزول وحی کی جو کیفیت ہے وہ ملازہ کروں اور اس حالت میں نبی اکرم علیہ السلام کو دیکھوں اس شخص کا سوال کرنا تھا کہ نبی اکرم علیہ السلام پر وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعانو مجھے پکڑ کر لاتے ہیں کہ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے آؤ میرے ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم علیہ السلام اس انداز پر ہیں جس انداز میں کوئی سو رہا ہوتا ہے اور خراتے بھی آ رہے ہیں اور مو مبارک پر کچھ چھاگ بھی نمائیہ ہے وحی کی کوئی ایک کیفیت نہیں رہی وحی کے مختلف انداز راویوں نے بیان کیے ہیں تو یہ ایک انداز انہوں نے دیکھا وہ بیان کیا فرمایا کہ کچھ دیر بعد نبی اکرم علیہ السلام کچھ گویا ہوئے گویا کہ وحی آ کر مکمل ہو چکی تھی اور فرمایا کہاں ہے وہ شخص کہ جو عمرہ کے بارے میں سوال کر رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جاؤ بغیر صلح لباس پہن کر آؤ اور خوشبو کو دھوڑا لو یعنی اس نے احرام کی نیت کرنے کے بعد جسم بغیرہ پر خوشبو لگائی ہوگی تو اس کو دھوڑا لو تو یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کیا گیا تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حج اور عمرہ کے حوالے سے بہت ہی بنیادی جو باتیں ہیں ان کو بیان فرمایا ہے اگلے نکتے ایک طرف چلتے ہیں اگلے نکتہ ہمارا یہ ہے کہ حج اور عمرہ کا احرام باندھ کر حج اور عمرہ فوت ہونے کی صورت میں فاسد ہونے کی صورت میں یا احسار ہونے کی صورت میں کیا آقام لازم آئیں گے اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ کی ابتدائیوں فرمائی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اللہ کے لئے حج اور عمرہ پورا کرو تقمیل تک پہنچاؤ جس طرح سے نماز کے متعلق قرآن مجید فقہان حمید کے اندر جا بجا یہ ارشاد فرمایا گیا عقیم الصلاح نماز قائم کرو نماز پڑھو نہیں کہا گیا حج ادا کرو نہیں کہا گیا بلکہ فرمایا گیا اَتِمُّ الْحَج حج کو مکمل کرو اَتِمُّ ادائیگی کے مقابلے میں جامع لفظ ہے جس طرح سے نماز پڑھنے کے مقابلے میں اقامت جو ہے وہ بہت جامع لفظ تھا تو یہاں اَتِمُّ کا لفظ اس لئے اختیار فرمایا گیا کہ حج کے جو بھی تقاضے ہیں جو اس کو تقبیل تک پہنچائیں گے تقمیل کرنا حج کی عمرے کی احرام باننے کے بعد یہ ضروری ہے کسی نے عمرے کا احرام نہیں باندھا وہ آزاد ہے حج کا احرام نہیں باندھا وہ آزاد ہے احرام کس چیز کو کہتے ہیں احرام کے اندر اصل میں نیت کرنی ہوتی ہے یہ جو باندھنے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ایک مجازن استعمال ہو رہا ہے اصل تو احرام نیت سے ہوتا ہے بندہ صرف عمرے کی نیت کرتا ہے یا صرف حج کی نیت کرتا ہے یا کران کرنے والا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہے تو جس طریقے سے نماز پڑھنے والا جب نماز کی نیت پڑھے گا نماز کی نیت کرے گا تقبیر تحریمہ کہے گا تو بہت سارے حلال کام نماز پڑھنے والے پر حرام ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اب وہ گفتگو نہیں کر سکتا وہ یہاں وہاں نہیں دیکھ سکتا اب وہ باچیت نہیں کر سکتا سلام کا جواب نہیں دے سکتا چھنک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کر سکتا تو تقبیر تحریمہ نماز پڑھنے والے پر بہت سارے کام حرام قرار دے دیتی ہے اسی طریقے سے جب کوئی احرام کی نیت کر لیتا ہے چادر باندنے کا نام احرام نہیں ہے چادر تو اس کے لوازمات اور جو پابندیاں ہیں اس میں ایک حصہ ہے ایک جز ہے اصل نیت شروع ہوتی ہے اصل احرام شروع ہوتا ہے نیت سے جب نیت کر لی تو احرام شروع ہو جائے گا اور اس احرام کو احرام اسی لئے کہتے ہیں کہ اس سے بہت سارے حلال کام حرام ہو جاتے ہیں بندہ اب مخصوص کیفیت میں آ جاتا ہے تو پہلے تو سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ جب عمرہ کا احرام نہیں باندھا تھا وہ پابندیاں شروع نہیں ہوئیں حج کا احرام نہیں باندھا تھا نیت نہیں کی تھی وہ پابندیاں شروع نہیں ہوئیں لیکن جو ہی نیت کر لی تو اب اسے تکمیل تک پہنچانا یہ ضروری ہے اور تکمیل تک پہنچانے کے مختلف مرائل ہیں ان کی ادایگی ہوگی لیکن یہاں پر اصل نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ تکمیل میں کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں اب جو رکاوٹیں ہیں وہ چار طرح کی رکاوٹیں میں بیان کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ عورت کو عمرہ کا رفض کرنا پڑتا ہے ایک صورت حج فوت ہو جائے دوسری صورت حج یا عمرہ فاسد ہو جائے تیسری صورت اور احسار واقع ہو جائے چوتھی صورت اب عمرہ کا رفض اس کے کیا صورت ہے مثال کے طور پر کوئی عورت حج کرنے کے لئے جا رہی ہے اور بالکل آخری ہفتے میں اس کی فلائٹ ہے اور اس نے احرام باندھ لیا اور اس نے جو احرام کی نیت کی وہ عمرہ کی حج تمتوں کرنا چاہ رہی ہے اب جب یہ مکہ مکرمہ پہنچی اسے مخصوص ایام آ گئے اس کی وجہ سے مسجد الحرام نہیں جا سکتی ناپاکی کیالت میں مسجد میں نہیں جا سکتی تواف نہیں کر سکتی تواف نہیں کرے گی تو عمرہ کے سیادہ ہوگا اور اگر انتظار کرتی ہے پاک ہونے کا تو معاملہ یہ ہے کہ نوزل ہی چاہ جائے گی جس دن حج ہوتا ہے وہ دن گزر جائے گا اور یہ حج نہیں کر سکے گی ایسا ہی واقعہ پیش آئے تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو نبی اکرم علیہ السلام نے انہی یہ حکم اشارت فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام کر لو جو حالت احرام سے باہر والا کرتا ہے مثال کے دور پر کنگی کر لی اور عمرہ کا احرام ختم کر دو عمرہ کا احرام ختم کر دے گی اسی عورت اور عمرہ کا احرام ختم کرنے کے بعد اب حج کا احرام ماننے گی حج کا احرام ماننے کے بعد مسجد میں جانا اس کے لئے اب ضروری نہیں ہے یہ براہ راست عرفات چلے جائے گی عرفات جا کے وقوف عرفہ کرے گی مزدلفہ میں ٹھہرے گی رمی کرے گی اور پاک ہونے کا انتظار کرے گی پاک ہو کر پھر یہ توافع زہرت کرے گی پھر مسجد الحرام میں داخل ہو سکتی ہے تو ایک ایسی صورتحال عمرہ کا احرام ختم کرنے کی پیش آتی ہے حج کو بچانے کے لئے وہاں پر رفض عمرہ پائے جاتا ہے عمرے کے احرام کو ختم کرنا پائے جاتا ہے بات یہ ہو رہی ہے تو چونکہ یہ ارشاد فرمایا گیا حج کو مکمل کرو اور عمرے کو مکمل کرو بعض وقات ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ مکمل کرنا نہیں پائے جاتا دوسرے صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے حج کا ہی احرام ماندہ اب وہ حج کا احرام مان کر گیا لیکن کچھ ایسا معاملہ ہوا اس کے ساتھ کہ نوز الحجہ کو جو وقت ہے مقررہ یعنی زبال کا وقت شروع ہونے سے محفظہ زبال کا وقت ختم ہونے سے اور زہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک جو اگلے دن کی فجر ہے وہ کوف عرفہ کا وقت رہتا ہے ایسی صورتحال بن گئی ایسی سچویشن بن گئی ایسی کنڈیشن بن گئی کہ یہ میدانِ عرفات میں پہنچ ہی نہیں سکا اور حج کا احرام ماندہ ہوا تھا تو اس کا حج فوت ہو جائے گا اب اس کو آئندہ سال حج کرنا پڑے گا اب چونکہ جو اس نے احرام ماندہ ہوا ہے اس کا کیا کیا جائے اس کا طریقہ علماء نے بیان کیا کہ اب اس حج کے احرام میں یہ افعالِ حج ادا کرے گا یعنی عمرہ کرے گا حج کے احرام میں افعالِ عمرہ ادا کرے گا حج غلطی سے نکل گیا حج کے احرام میں اب یہ افعالِ عمرہ ادا کرے گا یعنی تواف کرے گا صحیح کرے گا اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے وہ احرام سے نکل جائے گا اگر کارن تھا کسی نے جو ہے وہ یعنی حلق اور تقصیر کے ذریعے نکلے گا کران کا احرام ماندہ ہوا تھا اگر تو کران کا عمرہ کر چکا تھا تو یہ بھی اسی طریقے سے کرے گا کران کا عمرہ بھی نہیں کیا تھا تو یہ دو تواف اور دو صحیح کرنے کے بعد حلق یا تقصیر کے ذریعے احرام سے نکلے گا تو یہ تھی حج کے فوت ہو جانے کی صورت حج تو اس کو نہیں ملا جب حج کے تین فرائز ہیں حج کا احرام وقوفِ عرفہ توافِ زیارت جب وقوفِ عرفہ ہی نہیں ملا تو اس کا تو حج ادا ہی نہیں ہوا جب حج ادا نہیں ہوا اب اس کو آئندہ سال آ کر حج ادا کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا ایک جو مرکزی فرض تھا وہ چھوٹ گیا اب ایک اور صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے یعنی وہ صورتحال جو بھی ہے جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ حج کو فاسد کر دیتی ہے عمرے کے اندر اگر پیدا ہوئی تو عمرے کو فاسد کر دے گی اب وہ صورتحال کیا ہوتی ہے کہ وقوفِ عرفہ نوزلحجہ کو ہوتا ہے نوزلحجہ کو وقوفِ عرفہ ہوتا ہے حجی جا کر عرفات میں وقوف کرتے ہیں اگر کوئی حج کا احرام باندھنے کے بعد مثال کے طور پر بیوی کے قریب گیا اور صحبت کر لی اس نے اور حج کا احرام باندھ چکا تھا اور وقوفِ عرفہ سے پہلے ایسا معاملہ ہوا اس کا حج فاسد ہو جائے گا آئندہ سال آ کر ایسے شخص کو قضا کرنی پڑے گی اب جب حج فاسد ہو گیا تو وہ اپنے عامال کو تو جاری رکھے گا وقوف بھی کرے گا پھر مزلفہ میں بھی جائے گا رمی بھی کرے گا احرام کی پابندیاں بھی رہیں گی توافِ زہرت بھی کرے گا اپنے وقت پر ہی جا کر یعنی حلق یا تقصیر کرے گا عامال جاری رکھے گا احرام اس سے پہلے نہیں کھولے گا لیکن اس کا حج فاسد ہو گیا اس نے اتنی بڑی گلتی کر دی کہ اب اسے دوبارہ آ کر اس حج کو ادا کرنا پڑے گا تو یہ دو صورتیں تھیں ایک ہے حج کا فوت ہونا اور ایک ہے حج کا فاسد ہونا اب ایک تیسری صورت بھی پیش آتی ہے تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا اچھا عمرے کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر تواف کرنے سے پہلے کسی نے یہ کام کیا بیوی کے قریب چلا گیا صحبت کر لی تو عمرہ بھی فاسد ہو جاتا ہے اب تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حج کا احرام باندھ لیا عمرے کا احرام باندھ لیا اور مکہ مکرمہ پہنچے نہیں پا رہا مکہ مکرمہ پہنچے نہیں پا رہا کوئی رکاوٹ آگئی رکاوٹ کئی طرح کی ہو سکتی ہے دشمن کا خوف آگیا یا قید میں ڈال دیا گیا یا عورت جو ہے وہ محرم کے ساتھ جا رہی تھی محرم کا انتقال ہو گیا یا شور تھی تھا تو شور کا انتقال ہو گیا یا اس نے جانا محرم کے ساتھ تھا لیکن شور کا انتقال ہوا عدت میں آگئی تو احرام کا یعنی حج کا یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اب یہ جاننے سے رک جاتی ہے اگر احرام کی نیت نہیں کی تھی تو پھر تو کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے لیکن جب احرام کی نیت کر لی تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی اس کے حکام شروع ہو جائیں گے اور حج اور عمرہ کرنے میں اب عورت چار مینہ دس دن عدد میں بیٹھے گی تو کیسے انتظار کرے گی اب شریعت مطہرہ نے احرام سے نکلنے کا ایک طریقہ بتایا ہے اس کیفیت کو کہتے ہیں احسار یعنی مجبور ہو جانا ایک دائرے میں گھر کر رہ جانا احسار کہتے ہیں تو جو محصر ہے جو حالت احسار میں آ گیا ہے وہ کس طریقے سے اس کیفیت سے نکلے گا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کو بیان فرمایا چنانچہ فرمایا گیا فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ اگر تم احسار میں آ جاؤ فَمَسْتَيْسَنَ مِنَ الْحَدِّيْ تو ایسے آدمی کو جانور بھیجنا ہوگا حرم میں مکہ مکرمہ کے حرم میں کسی کو وہاں کسی کیات پیسے بیجے گا یا کسی کو کہے گا وہ اس کی طرف سے وہ جانور قربان کرے گا پہلے وہ جانور قربان ہوگا اور اس سے پہلے احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ برقرار رہیں گی لہٰذا یہ نہیں کہ جناب کوئی مجبور ہو گیا تو اٹھا کے اس نے پابندیاں ختم کر دیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْلِقُ رُعُوسَكُمْ اس سے پہلے سر نہ مڑاؤ جانور زباہ ہونے سے پہلے پابندیاں ختم نہیں ہوئیں سر نہ مڑاؤ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ جو قربانی کا جانور ہے یہاں تک کہ جو قربانی کا جانور ہے جو محصر نے بھیجوایا ہے یا کوئی اس کی طرف سے قربان کر رہا ہے وہ قربان ہو جائے پھر احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی یہاں پر قرآن مجید فقان حمید نے وَلَا تَحْلِقُ رُعُوسَكُمْ فرمایا ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے علماء نے لکھا کہ جب جانور زباہ ہو جائے حرم کے اندر تو محصر جو ہے کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جو حالت احرام سے باہر جائز ہے مثال کے طرف سے خوشبو لگا لی اب اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی افضل یہ ہے بہتر یہ ہے جانور قربان ہونے کے بعد حلقی کرے یا تقصیر کرے لیکن کوئی اور بھی یہ سامل کر لیا جو منافع احرام ہوتا ہے تو یہ پوری طرح سے احرام سے باہر ہو گیا پوری طرح سے احرام سے آزاد ہو گیا نبی اکرم علیہ السلام نے جب حج کرنے سے پہلے یعنی جب حج فرض ہوا اس کے حج کرنے سے پہلے عمرے کا قصد فرمایا مقام حدیبیہ پر آپ علیہ السلام پہنچے لیکن کفار نے جو کفار مکہ تھے انہوں نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا اب جو حدیبیہ کا مقام ہے جس جگہ پر آپ علیہ السلام کو روکا تھا اس سے کوئی دس منٹ واق پر حدود حرم شروع ہو جاتی ہے تو وہاں پر آپ کو روک لیا جانے نہیں دیا آپ نے اپنے کافلے کے رفقہ آپ کے کافلے کے رفقہ نے جو جانور تھے وہ حرم کی سرزمین میں بھیجے وہ جانور زبا ہوئے اس کے بعد نبی اکرم علیہ السلام نے حلق فرمایا اور تمام جو صحابہ تھے وہ پھر اس کے بعد یہ عمل کرتے ہوئے احرام سے باہر آئے یہ واپس پلٹ گئے اور پھر اس عمرے کی قضا آپ علیہ السلام نے ادا فرمائی تو جب احرام یہ کھول دیں گے تو پھر عمرے کی قضا کرنا ان پر ضروری ہوگا یہ اس کی پھر مزید تفصیل ہے مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اب آج کے دور میں ہوتا کیا ہے آج کے دور میں حج اور عمرے پہ جانے والے جو لوگ ہیں اس مسئلے سے ایسا لگتا ہے کہ یک سر غافل ہیں حالانکہ قرآن مجید فقان حمید نے بڑی واضح انداز میں اس مسئلے کو بیان کیا ہوا ہے وہ کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر یہاں آئے احرام کی نیت کر لی اور ایک تو یہ کہ احرام کی نیت بہت جلدی کرتے ہیں لوگ جہاز میں بیٹھ کر جہاز بلند ہو جائے تب احرام کی نیت کرنی چاہیے اس میں بڑی آفیت رہتی ہے بڑا فائدہ رہتا ہے اور بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے آزمی لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں مسافرات ہو جاتا ہے وہ گھر سے ہی مل ملا کر آتے ہیں اور ٹریبل والا کہتا ہے کہ یہ پاسپورٹ آپ کو ائرپورٹ پر مل جائیں گے انہوں نے نیت بھی کر لی سب کچھ ہو گیا پتا چلا کہ جناب جہاز تو چلا گیا ٹریبل والا اب تک نہیں آیا فراد ہو گیا ان کے ساتھ اب وہ حالت احسار میں آ گئے کیونکہ ایک یہ بھی صورت ہے کہ جب مالوہ سباب نہ رہیں ہلاک ہو جائیں تو بندہ حالت احسار میں آ جاتا ہے اب وہ لیں گے کہ لیں گے جناب اسی طریقے سے احرام کھول کے گھروں کو چلے جائیں گے اس طریقے سے احرام نہیں کھلتا اسی طریقے سے حج کے موقع پر بہت سارے لوگ غیر قانونی طور پر حج کر نکلے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پلس پکڑ لیتی ہے واپس کر دیتی ہے پلٹا دیتی ہے احرام کی نیت وہ کر چکے ہوتے ہیں اب بڑے مدر سے جا کے غسل کرتے ہیں چادرے اتارتے ہیں سلاوہ کپڑا پہن لیتے ہیں سلاوہ لباس پہن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا احرام اتر گیا ہے حالانکہ اس طرح احرام نہیں اترتا ان سب پر واجب تھا کہ احتمام کرتے کہ ان کی طرف سے کوئی جانور مکہ مکرمہ میں زبا ہو زبا ہونے کے بعد پھر یہ اپنے طریقے سے جو بھی بیان کیا گیا ہے اس طریقے سے احرام سے باہر آتے اس سے پہلے یہ احرام سے باہر کیسے آ سکتے ہیں حکم قرآنی موجود ہے قرآن مجید فقان حمید نے واضح انداز میں اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے اگلے مسئلے کے طرف چلتے ہیں ہمارا اگلا نقطہ یہ تھا کہ احرام کی پابندیاں جب احرام کی نیت کی ہے احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں تو احرام کے جو خلاف ورزیاں ہیں اگر وہ مجبوری کی حالت میں ہوئی ہیں تو پھر مجبوری کی حالت میں خلاف ورزیاں آنے پر کیا معاملہ ہوگا محترم اور پیلے سنائے بھائی اور مدنشن کے ناظرین میں ارز کر چکا کہ حج کے تین فرض ہیں حج کا احرام وقوف عرفہ اور تواف زہرت عمرے کے اندر بھی چار لازمی باتیں ہیں ایک عمرے کا حرام عمرے کا تواف عمرے کی صحیح حلق اور تقصیر یہ چار لازمی باتیں ہیں لیکن حج اور عمرے کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو واجب ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی عمرے کا بھی تواف کر رہا ہے تو جنابت سے پاک ہونا باوضو ہونا یہ اس پر واجب ہے اسی طریقے سے حج کے اندر بہت سارے واجبات ہیں تقریبا ستائیس واجبات ہیں حج کے اور ان میں سے بیشتر واجبات ایسے ہیں اگر وہ ترک ہو جائیں تو دم لازم آتا ہے یعنی اس کی وجہ سے چھوٹا جانور جو ہے وہ قربان کرنا پڑتا ہے حرم کی سرزمین پر یہ ضروری ہے البتہ کچھ واجبات ایسے ہیں کہ جن کا اگر ترک پایا جائے وہ واجبات چھوٹ جائیں جان بوجھ کر ہو تو بندہ گناہگار ہوتا ہے توبہ کرنا کافی ہوتا ہے ان پر دم نہیں ہوتا کچھ واجبات ایسے بھی ہیں ایک رسالہ بلکہ اب تو وہ کتاب ہو گئی ہے کتاب تصنیف کی ہے میں نے اس حوالے سے اللہ نے چاہا تو اسی ہی حج کے موسم میں حج سے پہلے پہلے مکتبات المدینہ سے شائع ہو جائے گی اس کا نام یہی ہے کہ حج کے ستائیس واجبات اور ان واجبات کے ترک ہونے پر تفصیلی احکام تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ حج کے واجبات ہیں عمرے کے بھی واجبات ہیں ترک ہو جائیں تو دم لازم آتا ہے اکثر صورتوں میں اسی طریقے سے احرام کی پابندیاں یہ بھی واجب ہیں احرام کی بہت ساری پابندیاں ایسی ہیں کہ جس کا اگر خلاف پایا جائے تو دم لازم آتا ہے مثال کے طور پر خوشبو اتنی لگ جائے جو بیان کی گئی تو دم لازم آئے گا اسی طریقے سے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب کوئی احرام کی حالت میں آ گیا احرام کی نیت کر لی تو سلاوہ لباس پہنے اب کوئی جناب بارہ گھنٹے لباس پہنے رہا دم لازم آ جائے گا اسی طریقے سے اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ سر مڑائے اپنے موقع پر تو سر مڑائے جائے گا لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ سر مڑائے تو دم لازم آ جائے گا لیکن شریعت مطارع کے جو بھی کمانین ہوتے ہیں اس کے اندر لچک ہوتی ہے رخصت کی صورتیں ہوتی ہیں جس طریقے سے نماز کا معاملہ ہے کہ نماز کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے گا بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے گا اشارے سے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹھ کر پڑھے گا تو نماز میں بھی تخفیف اور رخصت کی صورتیں موجود ہیں جہاں عذر آئے گا وہاں رخصت بھی حاصل ہوگی تو جو احرام کے پابندیاں ہیں یا جو حج کے واجبات ہیں یا عمرے کے واجبات ہیں اگر کسی شخص نے ان کی خلاف ورزی کسی مجبوری کی بنا پر کی مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے بخار چڑھ جاتا ہے اور سخت کپ کپی کی قیفیت ہے کوئی کمبل بھی نہیں ہے کمبل اور لے کمبل اور لینا لباس نہیں ہے مجبوراً اسے جناب کپڑے پہننے پڑ جاتے ہیں یا کوئی اور صورتیال پیدا ہو جاتی ہے تو اسے کپڑے پہننے پڑ جاتے ہیں تو اس نے جو احرام کے اندر ایک پابندی تھی اس کا تو خلاف کیا اس کے خلاف ورزی کی لیکن بیک گراؤنڈ میں ایک مجبوری موجود تھی اور وہ مجبوری اگر ایسی ہو شریعت کے نزدیک محتبر ہے تو پھر اسے ایک رخصت حاصل ہوگی اسی طریقے سے اور جو پابندیاں ہیں کہ جہاں پر دم لازم آ رہا تھا لیکن وہ پابندیاں کسی مجبوری کی وجہ سے محتبر عذر کی وجہ سے اگر ترک ہوئی ہیں تو قرآن مجید فقان حمید نے اسی آیت مبارکہ میں رخصت بیان فرمائی ہے فرمایا گیا فمن کانا منکم مریدن کوئی مریض ہو او بھی ازم یا اسے کوئی تقلیف ہو ازم من رأسی ہی سر میں کوئی تقلیف ہو جس کے لئے اس کا پہلے ہی حلق کروانا ضروری ہے ففدیتم من سیام تو یہ شخص روزے رکھے گا او صدقہ یا صدقہ دے گا او نسک یا پھر یہ ہے کہ دم ہی دے دے تو یہاں قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں جو باتیں بیان کی گئیں وہ تین طرح کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جس سے جرم غیر اختیاری واقع ہوا یعنی شریع مجبوری کی بنیاد پر احرام کی خلاف ورزے واقع ہوئی تو ایسا جو شخص ہے جو جرم غیر اختیاری کا مرتقب ہوا جانبوج کا جرم نہیں کیا اسے دم کے بدلے رخصتیں دی گئیں افضل تو یہی کہ دم دے دے دم نہیں دینا چاہتا تو یہ شخص جو ہے وہ تین روزے رکھے گا ایک جرم کے بدلے جس پر دم واجب ہو رہا تھا تین روزے رکھے گا اس بات کا بھی اختیار ہے کہ صدقہ دے دے صدقے میں دو صورتیں ہیں کہ چاہے تو چھے مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دے اور چاہے تو چھے مسکینوں کو دو وقت یعنی چھے مسکینوں کو پہلی صورت یہ کہ ایک ایک صدقہ افضل دے دے اور چاہے تو چھے مسکینوں کو صبح اور شام کھانا کھلاتا رہے تو جرم غیر اختیاری میں قرآن مجید فرقہ نے حمید کی اس آیت مبارکہ میں تفصیل سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ اسے کیا رخصت حاصل ہوگی اگلے نکتے کے طرف چلتے ہیں حج اعتمد تو کون کر سکتا ہے اور اس پر حج کی قربانی واجب ہوگی یا نہیں اگلے اسے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اچھا پھر آگے یہ بھی ہے اگر کوئی شخص یعنی ایسا ہے جس کا احسار ختم ہو جاتا ہے اور مثال کے طور پر وہ ٹیول واریک میں نے مثال دی وہ واپس آ گیا اور جانا ممکن ہو گیا تو اب یہ ہے کہ احرام نہیں کھولیں گے جا کر افعال کی ادائیگی کریں گے آگے فرمایا گیا فمن تمتعا بالعمراتی للحج حج کی تین قسمیں ہیں ایک حج افراد ہے جس میں صرف حج کا احرام ماننا جاتا ہے جس میں صرف حج کا احرام ماننا جاتا ہے دوسری جو قسم ہیں وہ حج قران ہیں جو سب سے افضل ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام ماننا جاتا ہے اور حج افراد میں اور قران میں احرام ماننے والا حج تک حالت احرام میں رہتا ہے اور حج کے بعد اپنے وقت پر احرام کھول کر پاوندیاں ختم ہوتی ہیں لیکن جو حج اتمتو والا ہے تیسری جو قسم ہے وہ حج اتمتو ہے اسے بڑی سہولت اور بڑا فائدہ ہوتا ہے سہولت اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمرے کا احرام مند کر جاتا ہے عمرہ ادا کر کے معافی جیزہ عمرہ ادا کر کے افعال حج عمرہ ادا کر کے حلق یا تخصیر کر کے احرام سے باہر آ جاتا ہے اب احرام سے باہر آنے کے بعد وہ آزاد ہے کسی پابندیوں کا مطلب کہ وہ مخاطب نہیں ہے اب اس پر احرام کی پابندیاں نہیں ہیں تو حج تمتو کرنے والا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ عمرہ کر رہا ہوتا ہے عمرہ کر کے ازاد ہو جاتا ہے اسی لئے اس حج کو حج تمتو کہتے ہیں تمتو کا لفظی معنی ہے فائدہ اٹھانا اسے ایک سہولت حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ احرام کی پابندی ہے اس کی حج تک برقرار نہیں رہتی ماجرہ یہ تھا کہ جو کفاران مکہ تھے وہ حج کے ساتھ عمرے کے جمع کرنے کو بڑا برا جانتے تھے شریعت مطہرہ نے ان کی خلاف فرضی کی اور ایک حج کی قسم وہ بیان فرما دی جس میں عمرہ بھی ہوتا ہے تو حج تمتو والا عمرہ کرتا ہے قرآن مجید فقہ نے حمید فرما رہا ہے جو عمرے کا فائدہ اٹھائے یعنی حج تمتو کرے ایسا حج کر رہا ہو جس میں عمرہ ہوتا ہے یعنی حج تمتو کرے فمستع سر من الحج فمستع سر من الحج تو اس شخص پر لازم ہے کہ قربانی دے گا قربانی اس پر حج کی واجب ہو جائے گی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حجی ہے اس پر صرف عید کی قربانی ہے ایسا نہیں ہے حج تمتو کرنے والے پر حج کی الگ سے قربانی منتی ہے اسی طریقے سے قربانی واجب نہیں ہے تمتو اور قربانی واجب ہے تو یہاں فرمایا گیا جو کچھ بھی میسر آئے وہ زبا کرو حج قربانی واجب ہے تمتو کرنے والے پر قربانی واجب ہے حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو میسر آئے وہ بھیجو یعنی اتنا تو واجب ہے کہ چھوٹا جانب زباہ کرنا اس کے لیے لیکن اگر یہ زیادہ کرنا چاہتا ہے یہ اونٹ کرنا چاہتا ہے یہ بیل کرنا چاہتا ہے اور اس سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہتا ہے اس بات کا اختیار ہے اس کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو وہ بھیج دو یہ مطلب نہیں کہ مرگی قربانی ہوگی نہیں کم از کم چھوٹے جانب کی قربانی ہوگی یعنی بکرے کی یا دنبے کی یا بھیڑ کی اس کی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ جتنی استطاعت ہے نبی اکرم علیہ السلام نے 63 جانور اپنے ہاتھ سے زباہ فرمائے اور مجموعی طور پر جب آپ علیہ السلام نے حج کیا تو سو جانور آپ کی طرف سے زباہ ہوئے تھے سو بڑے جانور تو جس کی جتنی استطاعت ہو وہ اتنی ہی قربانیاں کرے گا اب بات یہ ہے کہ حج تمتو کون کر سکتا ہے حج تمتو وہ کرے گا جو میکات کے اندر نہ رہتا ہو اس لئے فرمایا گیا ذالک علی ملم یکن اہلو حادری حادری المسجد الحرام مسجد حرام میں نہ رہتا ہو میکات میں نہ رہتا ہو وہ تمتو کر سکتا ہے تو میکات کے باہر والے جو ہیں وہ تمتو کرتے ہیں اگلے نقطے کے طرف چلتے ہیں ہمارا اگلے نقطہ یہ ہے کہ تمتو کرنے والا اگر قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو حج تو اس نے تمتو کا کیا ہے عمرے کا اعرام ماند کر آیا ہے اور اس کے بعد پھر حج کا اعرام ماندہ ہے قربانی اس پر واجب ہو گئی تو جس طریقے سے دگر آمال کے حوالے سے شریعت متحرہ کی رخصت کی صورتیں موجود ہیں چھوٹ کی صورتیں موجود ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس موقع پر بھی رخصت کو بیان فرمایا تقفیف کو بیان فرمایا فرمایا گیا فَمَلْلَمْ يَجِدْ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ قربانی ادا کرے فَسِيَامُ سَلَاسَتِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِ تو جو حج کے دن ہیں یعنی حج سے جو پہلے کے دن ہیں تین روزے یہ حج سے پہلے رکھے گا وَسَبَاتٍ اِذَا رَجَعَتُمْ اور اس کے بعد تیرہ کے بعد سات روزے مزید رکھے گا فرمایا گیا تِلْكَا أَشْرَةٌ کَامِلَا اور یہ جو ہے دس مکمل ہو جائیں گے اس شخص پر یہ واجب ہے کہ یہ شخص دس روزے رکھے اور اس کی ترتیب بھی بیان کر دی گئی اس کی ترتیب یہ ہے کہ تین روزے اس نے پہلے رکھنے ہیں اور سات روزے اس نے تیرہ ذلحجہ کے بعد رکھنے ہیں ایامِ تشریق میں تو روزے نہیں رکھ سکتے تو اس نے جو ہے وہ اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے تو یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شریعتِ متحرہ نے احکام بیان کیئے ہیں نظام پورا دیا ہے آمال ہیں ارکان ہیں ان کی ادائیگی ہے ان کا وقت ہے پھر خلاف ورزیوں کے حکام ہیں پھر خلاف ورزیوں میں جان بوجھ کر کرنے میں غیر اختیاری طور پر کرنے میں فرق رکھا گیا ہے پھر رخصت کی صورتیں بیان کی گئی ہیں تخفیف کی صورتیں بیان کی گئی ہیں تو ایک پوری فلسفی ہے پوری ایک حکمت آمیز باتیں ہیں جو ان تمام مسائل کے پس منظر میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں آج کا جو ہمارا یہ سلسلہ ہے ممکن ہے جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لئے بڑا آسان ہو اور جو حج کر کر آ چکے ہیں ان کے لئے اور زیادہ آسان ہوگا لیکن جو ہمارے باقی ناظرین ہیں ان کے لئے بلکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ قدر مشکل ہے یہ موضوع لیکن چونکہ اس طرح کے جو موضوعات ہیں قرآن پاک کا حصہ ہے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے قرآن مجید فقان حمید کی اس ایک آیت کی تفسیر کو ہم نے پانچ حصوں میں بیان کیا ہے پہلے جو ہے وہ احسار کے مسائل بیان ہوئے پھر احسار والا احرام کیسے کھولے گا وہ بیان ہوا پھر احرام کی خلاف ورزیاں اگر مجبوری میں ہوئی ہیں تو قرآن پاک کی سائیت میں کیا بیان کیا گیا یہ بیان ہوا پھر احجیت تمتو کون کر سکتا ہے اس آیت کے تحت یہ بات بیان ہوئی پھر احجیت تمتو کرنے والے پر قربانی واجب ہوتی ہے قربانے کی استطاعت نہ ہو تو پھر یہ مسئلہ بیان ہوا تو قرآن مجید تو سب نے ہی پڑھنا ہے قرآن مجید تو سب نے ہی سمجھنا ہے تو اگر ہم یہ ذہن مرائیں گے کہ جناب مشکل موضوع ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بیان کیا ہو رہا ہے قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آیت کے معنی کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو آیت کا موضوع ہے کونٹنٹ ہے وہ آسان سے آسان انداز میں بیان کیا جا سکے ہمارے پاس پانچ سات منٹ ہیں آپ چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں ہمارا لائف سلسلہ ہے کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ آپ کال شامل کریں گے تو اللہ آنا چاہتے ہو ہم آپ کے کال کو شامل سلسلہ کریں گے جبکہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے مصول ہو جائے اور اتنا وقت ملے کہ شامل کی جا سکے یہ عرض کرتا چلو کہ شوال مکرم سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں اور حج کے ان مہینوں کے اندر حاجی جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں حج کے لئے روانہ ہوتے ہیں اور اسی مراسبت سے مدنی چینل پر ہر سال کئی سالوں سے معمول ہے کہ میں ایک سلسلہ لے کر آتا ہوں اس کا نام ہوتا ہے احقام حج احقام حج کے اندر پچھلا سلسلہ اس موسم کا پہلا سلسلہ تھا اس سیزن کا پہلا سلسلہ تھا اس سلسلے کے اندر ہم نے ایک نظر میں یعنی ایک نشست میں کوئی تقریب 35 منٹ کا وہ کلپ بنا ہے اس بات کو بیان کیا کہ حج اور عمرہ ہوتا کیا ہے کوئی اگر بہت فاسٹ انداز میں حج کو سمجھنا چاہتا ہے بہت فاسٹ انداز میں عمرے کو سمجھنا چاہتا ہے تو 35 منٹ کا وہ جو کلپ ہے وہ آپ کو آپ کے لئے بہت ہی معاملہ و مددگار ہے وہ لوگ جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لئے تو سونا ہے کہ مختصر وقت کے اندر اور ایس ایم ڈی کی پریزنٹیشن تھی ہمارے پاس پریزنٹیشن دکھا کر تصاویر دکھا کر گراف دکھا کر مختلف مناظر متعلقہ مناظر دکھا کر یہ پریزنٹیشن بیان کی گئی مفتی علی ازگر کے نام سے اوفیشل یوٹیوب چینل ہے اس چینل پر یہ کلپ اپلوڈ کر دیا گیا ہے پہلے سسلے کے اندر جو سوال جواب ہوئے ان سوال جواب کو بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہے آپ مکمل سسلہ بھی اپلوڈ ہو چکا ہے آپ اس سسلہ بھی دیکھ سکتے ہیں مفتی علی ازگر یوٹیوب کا اوفیشل چینل ہے اس پر ہمارے آقامِ قرآن کے بھی تقریباً ستائیس اٹھائیس جو سسلے ہیں وہ موجود ہیں اسی طریقے سے قرآنِ مجید فقانِ حمید کی تفسیر جاننے کا جنہیں شوق ہے تو وہاں ایک اور سسلہ بھی موجود ہے اے ایمان والوں کے نام سے کہ جو آیاتِ قرآنیا یا یولزین آمنوں سے شروع ہوتی ہیں اس پر میں نے کسی اور فورم پر درسے قرآن کیا تھا تو وہ بھی وہاں موجود ہیں آقامِ تجارت کے سسلے بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس یوٹیوب چینل کو آپ دیکھتے رہیے اور حج کا موسم ہے تو اللہ نے چاہا تو اس اتوار کو بھی تقریباً دس بجے لائف ہوگا ہمارا آقامِ حج اور اس آقامِ حج کے اندر اللہ نے چاہا تو ہمارے دو موضوعات ہوں گے پہلا موضوع ہوگا تواف کیا ہوتا ہے ایک تریڈی کے ذریعے تواف کرنے کا عملی طریقہ بتایا جائے گا اور اس کے علاوہ احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں آپ نے آج کے اس حسن میں بھی سنا کہ احرام شروع ہو جائے تو پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں ان کے خلاف ورز نہیں کر سکتے تو آخر احرام کی پابندیاں ہوتی کیا ہیں احرام کی مجموعی طور پر سات قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں اور یہ سات قسم کی پابندیاں تین حصوں میں تقسیم ہیں اور تین حصوں میں کون کون سے چیزیں شامل ہیں اللہ نے چاہتا ہے تو آپ آئندہ آنے والے سسلے میں اس کی تفصیل سنیں گے اللہ رب العزہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد دکھنے کی توفیق عطا فرمائے اس میں کوئی غلطی کوتائی ہوئی تو معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقدر میں بھی حج مبرور نصیب فرمائے ہر سال بار بار ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بادب اور مقبول حاضری اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں نصیب فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ احمد اللہ تعالی کسی مریض کی حیادت کیلئے تشریف لے گئے چراغ جل رہا تھا اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا جیسے ہی ان کا انتقال ہوا وہ بزرگ نے چراغ بجا دیا فرمایا کہ اب اس چراغ کے تیل میں اس کے ورسہ کا حصہ آگا ایک ٹوپک حصہ جیسے تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے سب کے اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت تدفین ہے کفن دفن جو بھی ہمارا انداز ہے مردہ کہتا ہے اے میرا جنازہ اٹھانے والو تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورسہ کے لئے چھوڑا ہم دیکھتے ہیں یہ تو ریالیٹی ہے کیا کفن دینا ریالیٹی نہیں ہے کہ غسل دینا ریالیٹی نہیں ہے اپنی ہاتھوں قبر میں اتارنا ریالیٹی نہیں ہے موت ہو جائے تو بھی گیر شریح معاملہ شروع ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے اسلام سے دوری دین سے دوری باپ کا جنازہ بیٹا پرانی زکتا وفات کے بعد تجہیز و تقفین سے وراثت کی تقسیم تک عوام کئی غلطیوں کا شکار نظر آتی ہے وراثت کے معاملے میں ظلم و ستم حق تلفی بددیانتی اور فساد کا اندیشہ رہتا ہے براثت کی تقسیم میں جو برائیاں زمانہ جاہلیت سے پہلے پائی جاتی تھی وہی آج مختلف صورتوں میں مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں ان مسائل کے بارے میں اہم معلومات اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھئے سلسلہ مثالی معاشرہ جس کا موضوع ہے وفات کے بعد انشاءاللہ عزوجل آج رات دس بجے براہ راست مدنی چینل پر صلو علیہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل اذان کے جواب کی فضیلت مدینہ کے تاجدار صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا اے عورتو جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرحہ وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عزوجل تمہارے لئے ہر کلمے کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں لکھے گا اور ایک ہزار درجات بلند فرمائے گا اور ایک ہزار گناہ مٹائے گا خواتین نے یہ سن کر عرض کی یہ تو عورتوں کے لئے ہے مردوں کے لئے کیا ہے فرمایا مردوں کے لئے دگنا